اسلام علیکم ساتھیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں فوقانی اور مولوی کو لے کر بہت سارے سٹوڈنٹ پریشان ہیں کہ ان کا اگزام کب ہوگا تو انہی کی کنفیوزن میں دور کرنے کیلئے یہ ویڈیو بنایا ہوں کہ آپ سبھی کا اگزام کب سے ہوگا جنوری میں ہوگا فروری یا مارچ جب سے ہو آپ کا سارا کنفیوزن اس ویڈیو میں دور ہو جائے گی انشاءاللہ آپ ویڈیو پوری دیکھیں یہاں دیکھیں کچھ ایسے سٹوڈنٹ جو ہمیں بہت سارے کومنٹ بھی کی ہیں میں کچھ کا سکرین سٹوٹ لیا ان کو دکھا رہا ہوں آپ کو یہ ہے ارمان عالم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگزام ریلیز ہوا ہے کب سے ہے اگزام بتا سکتے ہیں تو میں سوچا کہ ساری ایک ہی ویڈیو میں سب ہوں کا ساری باتیں آپ کی ساری کنفیوزن دور کر دوں کہ آپ سبھی کا فوقانی اور مولوی اگزام دوہزار بائیس میں کب ہوگا روٹین کس طرح ہوتا اگزام کا تو چلیے ہم آگے لے چلتے ہیں آپ کو اور دکھاتے ہیں کہ اگزام کب سے ہے تو دوستو آپ سے ایک پیارا سا گفٹ لینا چاہتے ہیں آپ ضرور ہمیں دیجئے گا تو گفٹ یہی ہے آپ سبھی کیا کہ آپ اس چینل پر پہلی بار آ رہے ہوئے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کیا کہتے ہیں ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو دیکھیں ہم آگے ہیں آپ سبھی کوئی شکرین پر لے کر تو آپ گھبرائیں گی نہیں یہ جو امتحان کا اعلان ہے دوہزار اکیس کا ہے آپ ویڈیو دیکھئے کہ آپ کو پوری جانکاری صحیح اور سٹک ملے گی سچی خبر اس چینل پر دی جاتی ہے کبھی بھی فیک نیوز نہیں ڈالی جاتی ہے جیسا کہ آپ سبھی کو پتا بھی ہوگا تو میں اس لیے دوہزار اکیس کا لے کر آیا ہوں تاکہ آپ سبھی کو پتا چل سکے کہ مدرسہ بورڈ اگزام کب لیتا ہے تو دوستو دیکھیں گے کہ اب آپ سبھی کا فارم بھرنے کا ڈیٹ شروع ہے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو آپ کو ڈسکریپسن میں لنک دیا ہوا اس کا انتیم ڈیٹ دیکھ کر آپ اپنا فارم بھر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ کی ایک کنفیوزر میں یہ دون کر دوں کہ مدرسہ بورڈ جو اگزام لیتے ہیں کب سے لیتے ہیں جنوری میں یا فروری یا مارچ میں تو یہاں دیکھیں گیارہ ایک دوہزار اکیس دوہزار اکیس کا یہ کیا کہتے ہیں اعلان ہے امتحان کا تو گیارہ جنوری دوہزار اکیس سے آپ سبھی کا اگزام شروع ہو گیا تھا پچھلے سال اس سال بھی امید حد تل امکان یہی لگائے جا رہی ہے اور میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا اگزام اب کی بار بھی جنوری میں ہی ہوگا ہنڈرڈ پرشنٹ تو نہیں لیکن نبہ پرتیشت ضرور کہہ رہا ہوں کہ امتحان آپ سبھی کا جنوری مہینے میں کنڈکٹ کرا لیا جائے گا کیونکہ بیہار بورٹ کا جو اگزام فروری میں ہوتا ہے ان سے پہلے پہلے مدرسہ بورٹ اپنا اگزام کنڈکٹ کرا لیتا ہے تو آپ کی یہ کنفیوزن دور ہو گئی کہ اگزام مدرسہ بورٹ کب لے گا تو جنوری کے مہینے میں لے گا جتنے تاریخ کھولے مجھے امید جہاں تک لگ رہا ہے ان کے بعد آپ کی دوسری کنفیوزن یہ دور کر دوں کہ آپ بیہار بورٹ کی طرح ہی مدرسہ بورٹ میٹرک کا لگ اگزام لیتا ہے اور انٹر کا لگ اگزام لیتا ہے یعنی کہ بیہار بورٹ میں آپ دیکھے ہوں گے کہ پہلے انٹر کا اگزام ہو جاتا ہے ان کے بعد کچھ دنوں کے بعد میٹرک کا اگزام ہوتا ہے تو مدرسہ بورٹ وہ ایسا نہیں کرتا ہے فوقانیا اور مولوی دونوں کا اگزام ایک ہی دن سے شروع ہو جاتی ہے ان کی کولیس بائی کولیس الگ الگ یعنی کولیس الگ الگ رہتا ہے لیکن اگزام ایک ہی دن شروع ہوتا ہے اور ختم بھی جس دن فوقانیا کا ختم ہو اس دن مولوی کا بھی ختم ہو جاتا ہے تو چلیے دکھاتے ہیں کہ اس کا روٹین کس طرح ہے کون سا سبجیکٹ پہلے ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے یہ جو روٹین دیکھ رہے ہیں اگزام کا دوستو یہ روٹین وہی رہے گی صرف یہ ڈیٹ بدل سکتا ہے دور کی بات ہے لیکن یہ جو روٹین دیکھ رہے ہیں کہ دنیات اول پہلی نشیسٹ یعنی نشیسٹ کیا کہتے ہیں پہلی گھنٹی یعنی دنیات اول پہلی گھنٹی میں دنیات اول رہے گا اور دوسری گھنٹی میں دنیات دو تو آپ کا کنفیوزن یہاں سے یہ فوقانیا کے لیے ہے کہ پہلی گھنٹی میں دنیات اول اور دوسری گھنٹی میں دنیات دو تو دوستو دیکھیں گے آپ کی ایک دن میں مدرس سابور جو ہے دو سبجیکٹ کا اقزام لیتا ہے آپ کا یعنی ایک دن میں دو پرچہ آپ کو اقزام دینا پڑے گا تو دیکھئے دو پرچہ جو دینا پڑے گا وہ کس ٹائپ سے ہے یہاں دیکھئے کوئی بھی درزہ فوقہ نہیں ہو چاہے مولوی دونوں کا نوٹ دیا ہوا یہاں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ پہلی گھنٹی جو آپ کی شروع ہوگی آٹھ پیتالیس سے شروع ہوگی اور بارہ بجے تک چلتی ہے یعنی جس طرح دنیات اول کا آپ اقزام دے رہے ہیں فرش دن میں تو پونے نو بجے سے چلے گی اور بارہ بجے تک یہ ختم ہو جائے گی ان کے بعد پھر دوسری گھنٹی جو چلے گی آپ کی ایک پیتالیس سے چلے گی اور پانچ بجے یہ آپ کی اقزام اوبر ہو جائے گی یعنی ختم ہو جائے گی تو یہاں سے آپ کا دو کنفیوسن دور ہو گیا کہ مدرسہ بوٹ جو اقزام لیتا ہے وہ دین میں یعنی ایک دن میں دو پیپر یعنی دو سبجیکٹ کا آپ کا اقزام لیتا ہے اسی طرح کر کے پانچ چھ دن میں یہ اقزام کنڈکٹ کرا لیتا ہے تو آپ کی جو چلی آپ مولوی کا بات کر لیتے ہیں کہ فرش دن کون کون سا سبجیکٹ ہوتا ہے تو دنیات اول ہوگا ان کے بعد دنیات دوم ہوگا فرش دن ان کے بعد پھر سیکنڈ دن دن دنیات سوم اس کے بعد عربی اس کے بعد چوتھے دن میں لے گا آپ کا فارسی اور اردو کا اور پانچوے دن لے گا آپ کا مطالعہ سماج اور ہندی کا اور چھتے دن جو ہوگا تو آپ کا اختیاری مضمون جو ہوگا انگریزی تاریخ اسلام جو بھی سبجیکٹ آپ کا رکھا گیا ہوگا وہ چیز کا لیا جائے گا اس کے بعد آئیں گے فوقانیا میں تو دوسرے دن آپ کا اقزام عربی اور فارسی کا ہوتا ہے اس کے بعد تیسرے دن جو اقزام ہوتا ہے اردو اور ہندی کا ہوتا ہے اور چوتھے دن جو اقزام ہوتا آپ کا حساب اور سائنس یعنی میت اور سائنس کا اقزام ہوتا ہے اور پانچوے دن جو آپ کا اقزام ہوتا ہے مطالعہ سماج کا اقزام ہوتا ہے اور دوسری سیٹنگ میں آپ کا اختیاری مضمون یعنی جس طرح انگریزی ایڈوانس میت وغیرہ یہ سب کا اقزام ہوتا ہے اب چلیے کچھ نوٹ میں سمجھ لیتے ہیں نوٹ میں کیا کہتا ہے یہ سب سمجھ لیتے ہیں سیم ہی رہے گا اور صرف یہاں ڈیٹ میں بدلاؤ ہو سکتا ہے یہ آپ کا سیم ہی اقزام لیتا ہے ہر سال مدرسہ بور یہ تو آپ دماغ میں اور ذہن میں بسائی لیں گے ان کے بعد دیکھئے کہہ رہا ہے کہ واضح ہے کہ پہلی گھنٹی آٹھ پہتالیس سے لے کر بارہ بیجے تک چلتی ہے اور دوسری گھنٹی جو ہے ایک پہتالیس سے لے کر پانچ بیجے تک چلتی ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ طلبہ و طالبات کو پندرہ منٹ کا وقت بھی دیا جاتا ہے سوالات کو پڑھنے کے لئے اس کے بعد ہے یہ مولوی میں دیکھئے یہاں پہ کیا ہے سیم ہوا ہی چیزیں آپ ویڈیو روک کے پڑھ لیں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو آپ کو بھی دیکھنے میں پریشانی ہوگی تو بتائیں گے کہ یہ ویڈیو کیسے لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائے گا دوستو پھر آپ سے ایک ریکویش گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چلے جائیے پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے اگلی ٹوپک کے ساتھ